ہمارے چینل یہ ہوگا جو کس نے انڈیا میں بیدارتن جیسا کہ ہم گھرنسیتا سمجھ رہے ہیں بھومکا اگرہ ہم سمجھ لیے ہیں کہ چند کپالی راجہ نے کس پرکار سے پوچھا اور گھرنسی نے ان کو کس پرکار سے بتا رہے ہیں تتو گیان کو تو چلیے اب سٹ کن کو آج یہاں سے سمجھیں گے اور آبا سے ہم سٹ کن کو بستار سمجھیں گے اس میں ہم پہلے سب سے پہلے آپ نام نوٹ کریں اچھے سمجھیں اور نام نوٹ کریں کیونکہ اس میں سے بہت ساری کوششن آنے کی سمباؤں نہ ہیں تو دھیان سے سمجھئے گا اور سب کچھ گرنسی کے ایک آرڈنگ ہی ہے باہر سے کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی دھیان نکنا ہے آپ کو کیونکہ کنفیوز کرنے کے لئے ادھر در سے گھوما دیا جاتا ہے ایک ورڈ اگر گھوم جاتا ہے تو سمجھ سے پرے ہو جاتا ہے اور آنسر ہمارا غلط ہو جاتا ہے اس لئے اچھے سے دھیان سے سمجھئے بیدارتیوں سٹ کن کے بسے میں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ واد پتکپ کو سنتولیت کرنا سٹ کن سے جو واد پتکپ آسنتولیت ہو جاتا اسے بیبین پرکار کے روگ اتپن ہو جاتے ہیں تو سٹ کن کا پالن کرتے ہیں تو یہ واد پتکپ ہمارا سنتولیت ہوتا ہے اس کے دوارہ واد پتکپ ہمارا سنتولیت رہتا ہے اور سریر بکار رہیت کرنا اگر کسی بھی بکار کا بکار ہے سریر میں تو سٹ کن کرنے سے دور ہوتا ہے اور ادھیاتوک مارگ میں اگرسر ہونے پر بادہ نہیں ہوتپن ہوتا ہے جب ہم سٹ کن پہلے کر لیتے ہیں اور یہاں بھی آپ کو بیدارت نوٹ کرنا ہے کہ گھرن سہیتہ میں سٹ کن کو انیواری بتایا گیا ہے ہٹ پردیپکہ میں تو بتایا گیا ہے کہ جو موٹے ویکتھ ہیں یا جو ان کے اندر کسی پردیپکہ آسانتولیت ہے تو وہ پہلے سٹ کن کریں تب آسان پردیپکہ میں اگرہ کریں لیکن انہوں نے فرسٹ آسانت پر رکھا ہے اور سب ہی کو کرنے کے لیے کہا ہے اس میں انہوں نے ہٹ پردیپکہ ایسا نہیں کہا کہ موٹے لوگ یا جن کو کوئی پرابلم ہو وہی کریں انہوں نے سیدھا ڈائریکٹلی کہہ دیا ہے تب آسان پردیپکہ کو سنتولیت کرنا ہے سٹ کن کریے شریر کو بکار رہیت پہلے کریے تاکہ آدھیاتو مارگ میں آکثر ہونے میں کسی بھی پرکار کی بادہ اتپن ہو یعنی سادھا سادھنا مارگ میں آپ آگے بڑھیں تو کسی بھی پرکار کی بادہ اتپن نہ ہو اور یہ صحیح بھی ابھی دیارتی اگر ہماری باڈی میں کسی پرکار کی پرابلم ہوگی تو ہم کسی بھی کار چاہے سادھنا مارگ ہو یا کسی بھی سامانی منوسیٰ کو لے لو جرور نہیں سادھا کو لیکن پھر بھی اگر کوئی کاری کرتا ہے تو کسی پرکار کی پرابلم کیریٹ ہوتی ہے شریر میں تو وہ صحیح سے کاری نہیں کر پاتا ہے پورا فوکس نہیں کر پاتا ہے تو کتنی اچھی بات انہوں نے سہیتا میں گرنڈیسی نے بتایا ہے اور بھی دہتیو آئر وید یہ بھی نوٹ کرنے کی آئر وید اور ہٹھی ہوگا تری دوستوں کو آسانتولین جب تری دوست آسانتولیت ہو جاتے ہیں یعنی وادپی تک آپ آسانتولیت ہو جاتے ہیں تب ہی بیاد کو جنم ہو یعنی تب ہی بیوین پرکار کی بیماریاں اتوپن ہوتی ہیں جیسا کہ ہٹی یوگ کے انترکر دی اور آئر وید کے انترکر بھی یہی بتایا گیا ہے تو سٹکرم کرنا تو بہت ہی آوشک ہو گیا ہے اور یہ نوٹ کریں سٹکرم کے چھا کرم اور کرم نوٹ کرنا ہے یہاں بھی دھیان رکھنا کیونکہ ہٹ پردیپ کا میں بھی ہی سٹکرم اس لئے تھوڑا سا کنفیوجن کرنے کے لئے دھیان رکھنا ہے آپ کو کنفیوجن کریٹ نہ ہو دیکھو پر نمبر پر ہے دھوتی دھوتی، وست، نیتی، نولی یعنی لولکی اب جو ہے سادھر بھاسا میں لوگ نیولی بولتے ہیں لیکن گرنث کے کارڈنگ لولکی ہے تراتک کپال بھاتی تو سب سے پر ہے دھوتی پھر دوسرے ہستان پر وستی، تیسرے ہستان پر نیتی چوتھے ہستان پر لولکی یعنی لولی اور پانچوے ہستان پر تراتک اور چھتے ہستان پر کپال بھاتی ہے یہ دھیان رکھنا پانچوے ہستان پر اس میں تراتک ہے اور گھرن سہینتہ میں چوتھے ہستان پر تراتک ہے اس میں ہٹ پردیپ کا میں چوتھے ہستان پر تراتک ہے اور اس پر گھرن سہینتہ میں پانچوے ہستان پر آپ کو یہی کنفیوجن کرنے کے لئے کوششن پوچھ لیے جاتے ہیں اور بیدارتیوں چلیے اب آگے سمجھیں ان کا نام نوٹ کریں دھوتی کی دھوتی کے کتنے بھید ہیں دھوتی کی چار بھید ہیں نام نوٹ کریں فہلا ہے انتردھوتی اور کرم سے ہی نوٹ کریں کیونکہ سب سوٹروں کے انصار ہی ہے انتردھوتی اس میں چار بھید ہیں دوسرا ہے دنتھوٹی اس میں پانچ بھید ہیں ٹیسرا ہے ہاتھ رہا ہو تیجھد ہو تیجھڑ ہوتی اس میں تین بھید ہیں مول صودہ میں کوئی بھید نہیں بتایا گیا ہے سیدھا اس کو سوڈھن کرنے کے لئے بتایا گیا ہے تو انتردھوتی دنتھوٹی ہاتھ دھوتی مول شودہ ٹھیک ای اپنے دھوتی نوٹ کر لیا ہوگا دھوٹی کس لیے ہوتی ہے سریر کو نیرمل کرنے کے لیے ہوتی ہے سریر کو نیرمل کرنے کے لیے یہ دھوٹی ہوتی ہے سب سے پہلے انتر دھوٹی ہوتی ہے یہ جو فرسٹ نمبر کا ابھی میں نے نوٹ کریا تو اس میں چار بھید ہے نہیں تو چار بھید میں جو چار بھید ہے انتر دھوٹی کی نام نوٹ کرلیں آپ ڈ dewسرہolала insights on travesty ڈجال لگا سکتے ہیں چھنیز نڈبر کی اور چھتے نمبر کیë ہے وہ سکریٹضے ہوتی اس کے بھی صرف تھوڑا سا سمجھ لیں کی بھی دیکھتے ہیں انتر دھوٹی ہوتی ہے آن تکاں گی کے لیے یعنی اندر کی طرف اندر دھوٹی نام ہے نہیں تو اس طرح آپ دھیان رکھیں گے تو اچھا سی یہ دھیان یاد رہے گا آپ کو کہ آنتریک انگو کی سفائی اندر دھوٹی کے اندر گھتاتا ہے یعنی اندر کی طرف اندر دھونا اور چلیئے ایک سمجھلے کہ واتصار بھی دیارتی ہو وائل کے دورہ آنتریک انگو اور امازے کی سفائی ہوتی ہے واتصار کلیہ میں کیا ہوتا ہے وائل کے دورہ جو ہم ہوا یعنی وائل اندر کھینچتے ہیں और वारिسार यानि के द्वारा आंत्रिक आंगों को सफाई होती है और वारिसार अंत्रत होती है انتردت ہوتی اچھی لئے اس کا اس کا نام بداحنا وہا ماسکریت یعنی وجہ سامانی جو یہ اور اس میں اعت Receiv وحش کرت کے منتلب سمجھ لئے تو وہیس یعنی باہر کرتما نہیں کرنا یا نکالنا یعنی وای دوارا آتوں کی سفائیس میں ہوتی ہے جیسے اب اس کے بسے میں ہم بستار سے آگے سمجھائیں گے بھی دیارتوں پر لیکن یہاں بہت ایمپورٹنٹ یہاں ویڈیو ہے اور دھیان سے آپ سمجھیں اور نوٹ کریں تو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ انتر دھوٹی کی چار ویڈ واقسار وارسار وحیسار وحیس کرتی اب چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے نمبر پر آتے ہیں دوسرے نمبر پر دانت دھوٹی پہلے تھی انتر دھوٹی دوسرے نمبر پر دانت دھوٹی ہے تو اس میں جیسے پانچ بھید ہیں جیسے اس میں دانتوں کا سودھن کیا جاتا ہے ٹھیک دانتوں کی سفائی اور اس کی انترگت سب کچھ آتا ہے دانت دھوٹی کی اندر لیکن اور فرشٹ فرشٹ نوٹ کریں اور نام نوٹ کریں اس کا عویستار سے آگے ہم بتائیں گے آپ کو دوسرے ویڈیو میں فرشٹ ہے دانت مول ٹھیک دانت کی سفائی سیکنڈ ہے جیبھا مول جیب کی سفائی تیسرا ہے تیسرے نمبر کا کڑ رندر اب اس میں آپ سوچیں گے پانچ کیوں ہوگے تو دو کان ہوتے ہیں اس لئے پانچ ہو گیا اور چوتھا ہے کپال رندر یعنی دانت مول جیبھا مول کانڈ رندر کپال رندر کپال مہنی مستشک کپال مہنی مستشک ہوتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یعنی مستشک اب بیدارتو تیسرے نمبر کا آپ نوٹ کریں تیسرے نمبر کا ہے ہرد دھوٹی ہرد دھوٹی میں تین پارٹ ہیں ہردے اور فیپڑوں کا سفائی کرنا ہوتا ہے اور کس پرکار سے سفائی کرنا ہے ہم آگے بتائیں گے ہرد دھوٹے نام نوٹ کریں پہلے نمبر پر ہرد دھوٹی میں پہلے نمبر پر دھوٹ دوسرا ہے وہ مند دھوٹے تیسرا بیدارتو وستردھوٹی پہلا دنڈ دھوٹی دوسرا وہ مند دھوٹی تیسرا ہے وستردھوٹے تو آپ نے دھوتی اور یعنی آپ نے انتر دھوتی دانت دھوتی اور حد دھوتی جو کہ دھوت کی انتر گتاتا ہے اس کو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اور بیدارت چوتھا ہے مول سودھان یعنی گودہ مارگی کی صفائی یعنی مل مارگی کا سودھان اس کا مطلب ہوا تو بیدارت اس میں کوئی جو ہے پارٹ ڈیوائیڈ نہیں ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یعنی انتر دھوتی دھنت دھوتی حد دھوتی مول سودھان یہ اپنے نوٹ کر لیا ہوگا آپ دوسرے نمبر کبھی دیارتی ہو سٹ کارم میں وستو ٹھیک وستی یعنی دھوتی کے بعد دوسرا ہے وستو آتا نہیں ہے تو اس میں دو بھید ہیں یعنی دو بھاگ ہیں پرسٹ ہے جلو وستو سیکنڈ ہے سسکو وستی یعنی دو پرکار سے صفائی کرنی ہوتی جلو وست سے جلو وست کے دوارا اور سسکو وست کے دوارا یہ آپ نوٹ کریں اور تیسرا بھی دارتی ہو نیتی اس میں کوئی پارٹ نہیں ہے جس پرکار یہ دھوتی بغیرہ میں ہے چوتھا نولی پانچوہ ہترا ٹک کوئی پارٹ نہیں ہے بس اس کے بسے میں میں آپ کو بستار سے بتاؤں گے آگے انہوں نے گھرن سہندہ میں کپال بھاتی کی تین پارٹ بتائے ہیں جبکہ ہٹ پردیپ کا میں نہیں ہے کپال بھاتی سمجھ میں آہو کامنٹ باکس میں سیئر کریں میں آپ کو توراں سمجھاؤں گے اور خود دیکھئے دوسرے بچوں کو بھی سیئر کرئے دانیا باب